اسلام علیکم امید ہے آپ سب کو خیریت سے ہوگے آج جو میرا مین ٹاپک ہے وہ ہے باڈی فٹنس اور لوگوں کو عام طور سے فٹنس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور زہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بیمار نہ پڑے ہم سیرت منڈ ہوئے اور سب سے پہلے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سیرت منڈ ہونے کیا ڈیفنیشن ہے ہیلتھ سائنسیس کے اندر سیرت منڈ ہونے کے لئے بہت ضروری ہے دو چیزوں کا فٹ ہونے فیزیکل اور مینٹل اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ڈیسٹ ہے پہ تو وہ آر نوٹ ہیل دی تو اس کا اتنی ہے کہ جب ہم نے بات کرنی ہے فٹنس کی تو ہم نے دونوں کو ساتھ لے کا چل جائے الگ رہ کے نہیں چل سکتے تو اگر ہم بات کریں فٹنس کی تو یہ تو ایک فریکل باڈی ہے ایک ہماری روح ہے جس کو ہم سپریٹ کہلیں سبکانشیس کہلیں جو اپنے سرین سے سوپ سکتا ہے وہ ایک باڈی سے ایک ہلک سی چیز ہے جس کا تعلق یہ تو برین ہے یہ تو سوپنے سمجھنے کی حد تک ہے یہ اداج کی حد تک ہے لیکن ایک سبکانشیس ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم یہاں پر فٹنس کی کیا بات کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاں دو قسم کی بیماریاں ہیں ایک وہ کہ جو ایک نومال آدمی کو بھی ہوتی ہیں جانا اس کو بیماری کہہ رہا ہے وہ کچھ مناسب نہیں لیا جو بیماری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو سات رہ جائیں اور وہ ٹھیکی نہیں اور وہ بیماریاں جیسے بسار کے طرف ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہے دیکھئے مینٹل ہیلپ کی ضرورت یہوں ہیں کہ اس میں ہمارے اندر جبلیات ہیں جو اللہ نے بغیرہ قرآن میں ذکر بھی کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ تمہارے اندر موجود ہیں دوسرے لفظ میں میڈیکل ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنیٹک ہے جبلیات خصوص طور پر ہیں تو بہت ساری لیکن چند جو بڑی عام ہیں وہ یہ ہے کہ حسد کرنا تمہا کرنا لالت جیسے کہہ لیں کسی کو معاف نہ کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر بیچہر ہو جانا بھی یہ ہمیں کیوں نہیں مل گئے شکر گزاری قنام ٹھیک ہے صوفی قنام نے اس صوفیزم نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے ہم اس کو لے گئے ہیں کسی اور طرف بدنصیبی سے لیکن ایک کلی جو صوفی حضار تھے وہ نفس کے اسی پہنوں کو اجاہر کرتے تھے وہ نتیجتاً کیا ہے کہ وہ چاہے مسلمان وہ چاہے غیر گفتے ہوئے وہ سب ان کے گرچے ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو نظر آنے جاتا تھا کہ ہم واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اس سے اچھی کیا ہوا تھا کہ اس کو دلست کیا جائے جب تک ہم اپنے اچھا یہ جو بنائیاں ہیں اچھا یہ بلٹن ہیں تو جلد اللہ کہتا ہے یہ کونہ کہ ہم سب کے اندر ایک جانور پائے جاتا ہے ہم اس جانور کو پیچھانے یہ کہنا کہ نہیں مرے اندر یہ چیزیں ہی نہیں یہ صرف چھپی بھی ہے کیونکہ آپ نے اس کو دلست کر دیا انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس کو دلست کرنا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہرمونز پر آپ کی باڈی پر بہت برے اثرات رکھتی ہیں یہ صرف نخصان دے یوں نہیں ہیں کہ آپ اس سے کسی کو نخصان پہنچا دیں گے نہیں اللہ نے جو تقلیبیں بھی بتائی ہیں اور جو باتیں بھی بتائی ہیں آپ یقین کیجئے کہ وہ ساڑی انسان کی بھلائی کے لئے اور اس کی اچھائی کے لئے ہم نے ویڈیکل سائنس میں رہتے میں یہ دیکھا کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے آپ حسد کریں گے آپ اپنا تو کو نخصان کریں دوسرے کو تو نخصان نہیں کریں گے آپ تو اپنا نخصان کر رہے ہیں آپ تماہ کریں گے لالج کریں گے تو آپ دوسرے کو نخصان نہیں کر اپنے بوڈی کے نخصان کریں گے ثابت کی ہے کہ آپ کے ایسے ہارمون سرٹیز ہونا شروعی رہیں گے جو آپ کے ویسل پر، آپ کے ہارٹ پر، آپ کے کننی پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے نیند پر سب پر ایسا ڈالنا شروع کریں گے اور اتیجہ طرح آپ کے اندر بیماریاں ڈیابیٹک کی فارم میں ڈیابیٹک کی فارم میں ہارڈ ڈیزیزیز کی فارم میں کڈنی پرابلمس کے اندر آپ کا جو ایمیونٹی میکنیزم ہے اب وہ ڈمپ ہو جائے گا نتیزم کیا ہوگا کہ آپ اس لائق ہی نہیں رہے گے آپ کا ایمیونٹی میکنیزم کہ وہ بیماری سے آپ کو بچا سکے ایساں سے نا ماف کرنے والی کیفید ہے اللہ نے کہا ہے کہ ماف ہو اللہ تو خود سب 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 ماف کرنے والا ہے تو یہ خصوصیت تو انسان کو اپنے اندر پیار کرنے چاہیے نا ماف کرنے میں کیا ہوتا ہے آپ اپنے انسان کر رہے ہوتے ہیں بار بار خیالات بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ کٹ آگون اس کے ساتھ فلاچک ہو جائے نتیزم کیا ہوتا ہے کہ آپ اندول لے قیادت نہیں رہتی نا اس ماف اس غلطی کو یہ وہ کر گیا ہے نتیزم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے آنوں سے کرنے لگ جائیں گے جو آپ کو اس مباریوں کی طرح یقین کیجئے گا ہمارے ہاں جسوانی مباری سے زیادہ ذہنی مباریاں دا گیا ہے تو یہ تمام چپلے آپ کو نچھانی ہے شیشے پر کڑے ہو کر اپنے آپ کے سوال کریں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں ان کی درستگی کریں ان کو ان عادتوں کو چھوڑیں یہ آرام سے چھوڑ جاتی ہے بشرت یہ ہے کہ آپ ان پر قائم رہے ہیں کیونکہ یہ بار بار ریپیٹڈلی آتی ہے کیونکہ یہ تو آپ کی ہماری بڑی کے اندر یہ ہمارے جینس پر ڈال کے دی گئی ہیں انسان ہے نا فرشتے کو ایسے تشجہ کرنے کو نہیں کہا ہوں کہ ہم کو انٹیلیجن بھی بنایا اور ساتھ میں ہمیں یہ 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 چیزیں بھی دے دی کہ تمہارے نفس کے اندر ڈال دی ہیں اور تم نے جو ہے یہ تو آپ دیکھتے ہیں اگر اقلمن ہوگے اور ذہین ہوگے تو اس پر کس طرح سے قابو کروگے اپن نہیں کروگے تو اس پر تمہارے نتائی جو ہے وہ ضرور نہیں کا نمی ہے گناہ گناہ باتہ نہیں گناہ کونسک کیا ہے ہمارے مرانہ حضرات کے طرح بہت ساری چیزیں بھو رہی ہوتی ہیں اس کا عمی نہیں ہوتا ہے اور وہ بیماری کی شکل میں جب سامنے آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی اس کے جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں تھی وہ کچھ اور تھی جس نے ان چیزوں کو کروایا تو عرض یہ ہے کہ یہاں پہ صدیت ہے کہ آپ کس طرح سے آپ نے اندر کے جاملہ کو پیشانے یا طرح چیزوں کو دانس کریں اور اللہ کا شکر عطا کر دیں جو کچھ بھی ملتا لیتا ہے قرآن میں ایک جگہ کا ذکر آیا بار بار صبر کرو صبر کرو اور اس کے مختلف لوگوں نے مختلف معانہ لئے ہیں وہ درست پور سکتے ہیں لیکن میں نے بھی اس کے تھوڑے بہت رسلت کری اور میں نے اس کے لفظی معانے پیشاننے کی گوش کری یہ قرآن میں بڑے خوبی ہے وہ خوبی ہے کہ وہ اپنے ہی لفظ نہیں ایک جگہ ایک لفظ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا آگے پہیں پڑھیں گے اس کے بعد پہ پڑھیں گے اور ان سب کو پھر جوڑیں گے تو آپ کے بعد جلے گا اس کے معانے ہی ہیں ایک کسی طرح جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو صبر کے معانے جو ہے کیوں آخر اتنا اللہ میں حضور دے رہا ہے کہ صبر کرو صبر کرو تو یہ ہے کیا صبر صبر دلسل ہے حکم پر قائم رہنا حکم پر قائم رہنا یہ حکم کیا ہوتا ہے اگر آپ پر کوئی برا وقت آ جائے تو آپ اس کو اللہ کا حکم جانے گے اور اس پر قائم ہو جائے گے یعنی قائم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایکسیپٹنس یہ بہت ضروری ہے نہیں کریں گے آپ بچان ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ اپنا نقصان کر لیں گے آپ کے ہارمونز بڑھ جائیں گے آپ کا ہارٹریٹ بڑھ جائے گا آپ کو بلڈ پیشن خراب ہو جائیں گے آپ کو شکر ہو جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صبر صرف غمیں نہیں کرنا چاہیے یقینی تقلیف میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ خوشی بھی آج ہیں صبر پر کہ خوشی اللہ نے دیا تو حکم پر قائم ہو جاؤ اطراہ ہو نہیں اطراہت بڑے واضح طور پر لکھا بڑا ہے شریف میں ہمیں اطراہت پر صل نہیں اصل میں اطراہت بہت بڑی دشوان ہے آپ کی ہماری جب ہم اطراہتیں ہیں اطراہت بہت بہت بڑی بات ہیں میں تو اطراہت کی بات کروں میں نے شو بازی کرنا چاہیے اطراہت یہ ایکسائٹ کرتی ہے آدمی کو اس کے اندر کچھ اور بادے ہوتے ہیں جو دلاصل کسی کو جلانے کے لیے یا کسی کو اپنے طرف ڈریک کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس کے ویک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ جب یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر 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 وہ ہرمون ریلیز شروع ہو جاتے ہیں جو محسان دے ہوتے ہیں اور نتیجتاً آپ کو یہ دوام چیز ہوتے ہیں اس سے گھائی میں جا رہا ہے نہیں چاہتا تو میں ایک ٹیپیکل ڈاکٹر کی طور پر بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر کو پڑھا ڈالوں کہ وہ کون کون سے ہرمون ستے ہیں اور کہ کون کون سے ریسرٹ نے کس طرح ثابت کیا یہ میرے سننے والے ڈوک جو ہیں کون دوئے ہیں تو ہمیں ہی اپنی جبلیات جو خرابیاں جو برائیاں اور جو خصوصیات وہ سب پہ نگاڑنے کے لئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنے اندر والے کو اپنے سب کونشیس کو اپنے سپریٹ کو اپنے روح کو جو لفظ لے دیں پچھانا ہے بغیر پچھانے جو نیور بھی سکسیس فلی اپنے جاری ہوئے ہیں from the fittest part of it تو میں چاہتے ہیں آپ کو بڑھاری ملے اب آجائیے جناب اس اسٹرکچر کو اس محکل کو کیونکہ اس روح کو اس سپریٹ کو اس سب کانشیس کو ایک اسٹرکچر کو تو دینا چاہنا اللہ نے پروہ اس مٹی کے اور پانی کے اسٹرکچر کو اور چربی کے اسٹرکچر کو اللہ نے گوش پوس کرا کر مصد کرا کر ایک بڑی احسن تقلیق ملینوں میں بنائیں تو بھیجیں اور ساتھ میں ایک ساری چیزوں کے لیے وکاوٹ بھی ڈائی رہی ہے اور وہی ویڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ میں آپ کو کسی سا رکھیں اب جب فیزیکل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو تین چیزوں کو اس خیال کر لیتے ہیں نمبر بان میں ڈائیٹ کی بات کروں اور بڑی مکتوں سے پر بڑا نمبر ٹو میں ایکسرسائز کی بات کروں اور نمبر تین میں ایک ایسی چیز کی بات کروں کو جو بھائی بھی نہیں بنانے لگا ڈائیٹ بھی کل ایسی ہے جیسے داڑی کا پیٹرول آپ ایک ہائی اوپٹین کار کے اندر آپ ڈیزل نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک ان پیٹرول بھی پرابلم کرے گا ٹھیک ہے یہ جو وہیکل ہے یہ ہائی اوپٹین ہے یہ بہت ہی صرف نیچنل کھانے بنانے پر ہی بنایا گیا ہے جو خدرتی طور پر بنے ہو جو پروسس نہ ہوئے ہو جو جیسا خدرت نے دے دیا اس کو اس طرح سے کھا لینا ہے گوش کو گلانا نہیں ہے پکانا ہے ہمارے ہاں گھر میں گوش گلائیا جاتا ہے ختم کر دیتے ہیں اسی طرح سے آٹا ہے کسی دور کے اندر مجھے اپنا مجھ پڑا یاد ہے کہ وہ ہاتھ کی چکی کے اندر بیٹ میں سے آٹا ڈائتے لیتے تھے اور وہ مرتے تھے اور وہ سائٹ سے پہتے ہیں وہ آٹا آج بھی سب سے بہتر آٹا ہے کیوں؟ اس لئے کہ چکی کے آٹے پروپڑیا آپ نے چیک کیا ہے چکی کے پاس کھڑے ہو کر میں مہا جاتا ہوں چیف پڑے گیا اتنا ہیٹیٹ ہویا یہ کمیشنل ہوئے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے گوش کا گلہ پک پکنے میں کیا پڑا ہے جب تک گوش کا اپنا ٹیسٹ نہ ہونا تو وہ ملزہ نہیں رہتی اس کا ٹیسٹ رہنا چاہیے وہ پکنے میں ہی صحیح رہتا ہے گلنے میں نہیں ہمارے ہاں سبزیاں جو ہے وہ گرین کی گرین نہیں رکھی جاتی کہ اسے جلا دیا جاتا ہے ٹیسٹ و زبان کی خطر ہمارے ہاں تیل کے استعمال میں آپ نے پرواہ ہی نہیں کرتا کہ کون سا تیل استعمال کرنا ہے جبکہ ہمارے اب آؤ اداد سارے زندگی حسدی کی بارا سو سال سے زیادہ زندگی بارا چارچہ چاہرے ہیں اور ساتھ میں پھولے پھولے جسم ہو گئے پہلے دیکھ لی جا ایک ساڑ سٹر شاڑ پرانی بریک اور بائٹ پیچرز آپ کو بھی جائیں گی شادی کی کسی وذیوے کی کسی تقریب کی سب چھرے چھرے جسم ہو گا اصلی کی کانے والک ہے وہ ٹھولے میں بدا نہیں چھرے چھرے جسم ہو گا کس نے یہ بھار ڈال دی کہ کولیسٹرول خاندے چیز ہے نہیں بابا کولیسٹرول ایک ویکسی سبسٹنس ہے کولیسٹرول فیٹ کی کلاسیفیکیشن میں ہماری میڈیکل سائنس پہ آتا ہی نہیں ہے ہماری میڈیکل سائنس میں لپڈ پروفائل لائپو پروٹین جو ہے ان کو ہم فیٹ کہتے ہیں اس میں اچھے لائپو پروٹین بھی ہیں برو لائپو پروٹین بھی ہیں اس میں میں نہیں آگا چاہتا ہوں بات لمبی ہو جائے اور صرف یہ ہے کہ کھانے کے اندر آپ صرف نیچرل ہو جائے یہ چینی میں نہیں چھوڑ دیجئے ہر وہ میٹھی اور آرٹیفیشل چیز جو ہے وہ آپ چھوڑ دیجئے ہم قدرتی فروٹ کھائیے کون مناہ کرتا ہے آپ کو لوش کھانے سے کون مناہ کرتا ہے آپ کو سبزیاں کھانے سے یہ اس طرح ہانا پڑے گا پھر ساتھ ساتھ تیل کے اندر آپ سے سیلیکشن کر لیجئے پروسس تیل نہ لیجئے کوشش کریں کہ تیل کو جب اس کے مٹریل سے نکالنے کا عمل ہو تو وہ آپ کے سامنے پتہ ہو کہ یہ اس عمل سے نکلتا ہے اور چار ہی تیل ہیں دنیا میں فرد حال جو اس عمل نیچرل عمل سے نکلتے ہیں یعنی پریس کیا یا رکھ دیا پر بن گیا تیل گھی بن گیا وہ چار جو ہیں توصلی جی ہے ایک سرسو کا تیل ہے ایک ککرک ٹوائل ہے اور چوتھا جو ہے اولوائل یہ سب پریشر سے نکلیں گے یا یہ کہ نیچرل عمل کے اندر یہ بن جائیں گے باقی جتنے مٹیل ہیں وہ ان سب کے اندر کیمکلز یوز ہوتے ہیں ان سب کے اندر ہیٹ یوز ہوتی ہے انتہائی ہیٹ وہ ایک ایسے پروسس سے نکلتے ہیں جس کے اندر وہ اس کو بنا دے اس کے بعد ایک فلٹریشن ہوتی ہے اس کے پر پر ایڈ آم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ وائٹیمنٹ ڈال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ انیچرل ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساندھے ہیں لیکن چونہ نیچرل طرف رہے ہیں باڈی بنائی نیچرل ہے اور آپ کو مل رہی ہے تو نیچرل طرف کیوں نہ رہے ہیں یہ آپ جو ریچی دیں رضا کے نام دیں میں کسی کھانے پر آپ کو نہیں رکھتا ہوں صرف ایک چیز پر رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کھانے بیٹھے سمنا پیمل کریں ہلکی سی بھروٹ لے کر اٹھیں یہ سوچ کر کہ آج پتہ نہیں کتنے بھوپ مگر کھائے سوڑے ہوں ٹھیک تھوڑی سی بھوپ چھو دیں نہ آپ کو پتہ کہ آپ کھا سکتے ہیں آپ کو پتہ کہ دشکویں موجود ہیں لیکٹویں موجود ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پیٹ بننے کی عادت نہیں پڑے گی آپ کو پتہ نہیں ہو گیا آپ کو پتہ نہیں جائیں گے یہ تو ایک چیز ہے میں سمپل پتہ نہیں سمجھا رہا ہوں دوسری چیز ہے ایکسرسائز ایکسرسائز کے اندر سب سے اہاں وہ بہترین ایکسرسائز ہے ووکن تنیر میں ووکن سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے میں آپ اس ایٹ کے اندر بھی 8 کل میٹر ووک کرتا ہوں اور اسی ووک کے دران سو سے دو سو میٹر ڈپینڈ کرتا ہے میری طبیعت کا سپرنٹ لگاتا ہے سپرنٹ لگانا کہتے ہیں تیزد ہو جانا ٹاکہ میرا سامس اوڑی آئے میرا ہارٹ ٹریک فاسٹ ہو جانا میرا متابالک دیگ فاسٹ ہو جانا سو میٹر کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اس کے بعد میں اپنا ووک کرنے لگتا ہوں تو یہ عادت سید ہے اور دن کا کوئی بھی ٹائم مقرور کر لیں میرا کوئی دن کا ٹائم مقرور کرنا نہیں ہے جب فرسط ملتی ہے میں نکت پڑتا ہوں اور نیچرل کرنے کی پوش کرتا ہوں وہ اپنا ٹریک میل کے اوپر جہاں پہ پوش زیادہ ہے پوش کام ہے صرف آپ لیگ رہتے ہیں بیڈ چلتی رہتی ہیں اور نیچرل ووک کے اندر آپ کے پوش آتا ہے لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں لیکن اگر بجبوری ہے شہر میں اگام ہے چاند کو خطرہ ہے ٹھیک ہے آپ ٹریک میل لاغے رکھیجے وہ بھی کچھ نے کچھ کام تو کرئے گی تو دوستان نے بھی خوش کریں کہ پوشن کی عادت ڈالیں کہ آپ کا پیہ پوش کر رہے لگے آپ کو پوش کر رہے نہ بھی یہ کہ آپ اٹھا کے بیٹ سے آگے پیہ رکھ رہے ہیں وہ غلط ہے یہ ایک جیر ہو گئی فیزیکل ایکسس ان لوگوں کی ملیورٹی اپنوں پر کچھ لوگوں کو اپنے بدن فرصورت بنانے کا شوق ہوتا ہے بالکل بنایا اگر آپ صحت مند ہیں جوان ہیں آپ کو کوئی لٹپیشن کا پارلوم نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ ڈمبلز کو ویٹ لے چاکہ آپ کے لٹکے میں جو مسلز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر ایک شیئر بڑی اچھی لگتی ہے شرٹ پہننے میں اچھا لگتا ہے لیکن ایکسٹرانوری نہیں کیونکہ ایک چیز ایک خائق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ مسلم بنانا صحت کے لئے مساندے ہیں اس سے ویسکولر ریزسنس دولپ ہوتا ہے مریض جلدی سانس جلدی اکھڑ جائے گا ہم میں ایک مسان دیتا ہوں شوئے وقت تک جو بہتری مالا ہے بہت اچھا فاسٹ جیس دنیا کا پاکت تھا انڈیا میں اس کو مس گائیڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ تو ہم نے جیسے بناوا بڑا خوبصورت ہوئے ہیں اس نے وہاں پر زیادہ زور ویٹ کی ضرد دیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا شروع کیا گیا کہ وہ دو اوپر کے اندر اس کا سانس پھول جاتا اس سے نہیں کرتا تھا جو لوگ اپنا بہت ہی دو اتر خسم کی باڈی بھارا بنا کر رکھتے ہیں وہ صحت بن نہیں ہوتے ہیں لہذا آپ اگر اپنی باڈی برلنگ کر رہے ہیں تو آپ صرف اس حد تک جائیے کہ آپ کے جو کچھ فیگرز ہیں باڈی کے وہ اچھے لگے لگ جائیں جو لٹکی بھی کھا لے وہ مسلس کو جھوٹ جائے اور یہ گلائی آیا جائے میں مان کے چلتے ہیں وہ خود بھی کرتا تھا تو یہ ایک دنیا دی چیز ہے کیونکہ یہ جترے بھی آپ دیکھو اولمپک چیمپین ورلڈ چیمپین ورلڈ اٹھا رہے ہیں 35 سال اور 40 سال کے اندر بڑے ہیں دیکھ لیجائے ڈیٹیو میں چل جائے ڈیٹھ ریٹ امانگ بڈی بیلڈرس نام کے ساتھ ہیں یہ اتنی اوپ مرا اس لئے کہ ان کو کمکنیکشن ہو جاتی ہیں لہذا آپ کے ساتھ تک لیں اب آجائیے جو چیز تیسی کو بتانا نہیں چاہتا میں نے کہا کہ میں آخر ہوتا ہوا اور وہ لوگ بات کرتے ہیں یوگا اس کی کہ یوگا کریں بہت بہترین ایکسرسائز ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ہندو کے نون مسلم کے اور سیکلرز کے یوگا اس کی کچھ بھی نہیں ہے نماز کے آگے خدا رہ اس سے پہتر کوئی چیز نہیں ہے دنیا بہترین ایکسرسائز ہے ہو سکتا ہے کوئی مللہ سکتا ہے اس کو بڑا بڑا کہہ کہ وہ یہ ایکسرسائز کہہ رہا ہے لیکن آپ ہونسکی میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھی کوئی ایکسرسائز ہے ہی نہیں دنیا کے لئے جس حتہ یاد میں آپ بیٹھتے ہیں اس چوکڑی مارکے بیٹھنے سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں آپ کے جوائنس کے لئے آپ کے سرپلیشن کے لئے اور تمام چیزوں کے لئے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ بانتے ہیں اور نماز کرتے ہیں ایک چیز کا خیال کر لیں پیٹھ کو ٹائٹ کر لیں اندر کے طرف خیال کر لیں یہ آپ کی سٹینڈنگ پرینک ہے جو لوگ لیٹ کے پرینک لگاتے ہیں یہ آپ کی سٹینڈنگ پرینک ہے یہ آپ کے اندھیلے کوئی بہتر ترینیس کرنا کوئی مانگوئی آپ کو یا کوئی اچھا ذہنی طور پر جو صحیح علمائدین ہوئے وہ کہیں گے اچھی بات ہے کیا بہتر ہے تو نکال کے کھڑڑا کر لیں یہ پرینک ہے آپ کا بہترین بس کو پر ایکسرسائیز اور آپ کی توجہوں اور کانسلٹریٹ ہوتی آپ کی آیارت کے طرف جو آپ دعا کے شکل میں آیات ترڑے ہیں اسی طرح سے رکوکوں کے طرف برے پر سٹریکھیں اور سو ہونکو لائن میں رکھیں کسیوں کے چیزے کوئی بہتر نہیں یہ یہ بہترین ایکسرسائز ہے آپ کے ہپ جوائن کی آپ کے بہترین کی آپ کے ریعہ مسلس کی آپ کے نیک کی مسلس کی آپ کے نیک کے مصلس کی اب بازے یہ سجدے میں سجدے میں ہاں ملکہ باتتوں نے ایکسرسائن میں ہونٹا بھی دکھا میں ہوسٹا جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پیر پہلے رکھتے ہیں اور وہ مٹنے پہلے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں سر لے کر اور ہاتھ لے کر میں نے اس سلسلے میں کچھ آلی ویدین سے اپنا ایکشن کر کے لکھایا تو وہاں کہ اس پہ کوئی جڑائی نہیں ہے میں کہ ٹیک ہے تو میں تو کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں ہاتھ پہلے لے کر جاتا ہوں سبین پھار پھر ماتھا اور ماتھے کے بعد گھڑنا میرا زبین پر ٹکتا ہے یہ بہت مشکل چیز ہے یقین کیجئے جوان بچے سے پڑ جائیں گے کیونکہ جیسے جیسے آپ کی ایج پڑے گی اس کے بعد اگر آپ کرنے میں بہت مشکل ہوا لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے اچھی کوئی ایکسرسائز ہے ہی نہیں سجدے میں سجدے کو کرنے میں اور جب آپ سجدے میں چلے گئے تو اپنا سارا وزن جو ہے وہ اپنے ماتھے پر دے دیجئے اور ناک پر دے دیجئے انکسائی کا یہ آرم ہاتھ جو ہے نا آپ کے مو ہلکے سے ڈیلے رکھے ہو سمٹے میں ہو یوں نہ نکلے ہو سمٹے میں ہو ہاتھ پوائنٹس ہی لگانے ہیں زبین پر ماتھا ناک ہاتھ دو گھٹنے اور دو پہ ٹھیک ہے صرف کرنے کا سٹائل فرخ آ گیا اس سے جو آپ کے موسلز آپ کی کمار اور آپ کے شانے اور یہ ٹرائسپس اتنی ضباد از ایکسرسائز ہے آپ کو نمبل کی ضبتی نہیں ہاتھلیٹس کی لائپ بہت لنبی ہوتی ہے آپ کو بیماریاں بھی بہت کم لگتی ہیں وہ آپ کو بیمان نظر بھی نہیں آئیں گے وہ پھرتیجے بھی ہوتے ہیں باڈی بیلڈرز جو ہوتے ہیں وہ دو میٹ پہ تک جاتے ہیں ہوتے ہیں سٹیندفل ہیں اتلیٹ سے زیادہ سٹیندفل ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کو دوڑا لیجائے وہ اتفاس نہیں کر سکے گا تو میں نماز کی جس طرح سے رہا پڑتے ہوگا جس طرح ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے صرف اس ایکشن کی باتہ وہ کھڑا کھڑا ہے ہی اور اقتر جس طرح ہوتے ہیں پیٹ کو اندر کریں یہ یہ بنیادی چیزیں اس سے اچھا یوگا کوئی نہیں ہے پانچ وقت اگر آپ یہ یوگا کر گئے ہیں آپ یہ اگنگ کیجئے آپ کا فٹنس آپ کا مستر آپ کے جوئنٹ آپ کے بونس سب ایر بن رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسی بیواری آئی گے جس کو ہم دائمی بیواریاں کہتے ہیں پر ایک آپ اچھی زندگی بیوارے میں تندگی ہے بہت اگر آپ میں اس کی بات تو ہم کر رہے ہیں ہم تو قولیٹی اپ لائز کی بات کر رہے ہیں تو امید ہے میرے مسئلے مسئلوں میں اس اندار میں کوئی آپ کو سمجھائے گا نہیں جو بھی ہے وہ ایسے لفظ استعمال کر لے گا جسے آپ کنفیوز ہو جائے گے یا یہ کہ وہ بات ہی نہیں کرے گا آپ کی سپیچول ٹیچنگ کی وہ صرف بات کرے گا آپ کی دماغ جائے ایسی طرح آپ پاہ لو اس کی پروانی ہے آپ فیٹ ہوگا کیسے فیٹ ہو آدمی کیسے ہلی ہوگا ہلی ہوگا ہلی ہوگا ہلی ہوگا سلام علیکم بہت شکریہ کیسے ہیں آپ ástico آپ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کردے آپ 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 bar آپ